موسیقی ملکہ میرے سمیت تمام ملکہ وہ ہے پینامہ کے اوپر عمران خان کے بارے میں ایک تاثر یہ ہے کہ بھئی یہ تو انہوں نے سکور کو سیٹل کرنے کے لیے یہ کیس لائے ہیں انیوے بٹ اس کا تو بسٹ جو جواب ہے یا عمران خان صاحب خود دیں یا ان کا کچھ سپوکسمن دو مجھے یہ بتائے گا کہ جو اعتراض اٹھایا جا رہا ہے بارہا اعتراض اٹھایا جا رہا ہے آپ نے سمجھتے کہ اس سے پریشر جو ہے وہ بلٹ ہو سکتا ہے جی آئی ٹی کے محمران کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے راہنماوں کی جانب سے بھی حسین نواز کی جانب سے بھی وہ بارہا کہہ چکے ہیں کہ میں دوبارہ جانب کا کورٹ میں میں یہ حق رکھتا ہوں اور جو وزراء ہیں جو ایون نیشنل اسمبلی کے ممبر ہیں وہ بھی یہی والی بات کر رہے ہیں بارہا بات یہ ہے اس سارے معاملے میں ایک چیز آپ غور طلب ہے کہ اس پہ ریاست پیچھے ہے ریاست میں دیارن فورسز این اے والی باڈی جی دیار بہائنڈ اٹھا این دیار سیلس بارڈ اٹھا یہ وانس فر آل اس گھناویں قسم کے قرآئیم کو وہ روٹ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اس نے ملک کو تباہ کر دیا ہے اس سارے کرائم نے اس میگا کرپشن نے پاکستان کا بیڑا گھر کر دیا ہے اور یہ جیسے وائٹ آنٹ ہوتی ہے گھن گھن کی طرح سے اندر سے کھا کھا گئی ہے اور یہ پاکستان کھوکلا ہو چکا ہے دیکھیں آپ کسی پہلوان کے جسم میں سے چھے بوتنے خون کی نکال لیں تو ایک گھنٹے میں وہ پہلوان مر جائے گا اور اسی طرح اگر کسی ملک سے اس کا پیسہ جو ہے وہ باہر منتقل کر دیں تو وہ ملک جو ہے وہ بینکرپٹ ہو جائے گا اور ختم ہو جائے گا آج پاکستان کی وہ حالت ہو چکی ہوئی ہے یہ جو بجٹ بجٹ ہے اور ایسے مستنوی فگر رہی ہیں جن کو جو ہے دین نوڈ کے کسی میں تینی کپیسٹی نہیں ہے وہ ان کو کانٹر کر سکے یہ سب جھوٹا ایک ملمہ سادھی ہے پاکستان کو ان لوگوں نے ڈبو دیا ہے دیکھیں اگر یہ کرپشن کرتے بھی تو اگر کرپشن کر کے پیسے کی ری انویسمنٹ پاکستان میں کرتے تو کم از کم ری سائکلنگ ہوتی کیپٹل کی لوگوں بھی جاب ملتے ہیں نئی فیکٹیں ہوتے ہیں لیکن بدنصیب لوگوں نے پیسہ یہاں سے نکال کے ملک سے باہر لے گیا ملی نوڈنگ کے ذریعے اب آپ نے کہا کہ عمران خان کے باہر عمران خان اور ان کے درمیان ایک سٹل ڈیفرنس ہے جو میں جو میں نے دیکھا ہے وہ سٹل ڈیفرنس ہے ان کا جو پیسہ ہے وہ انہوں نے یہاں پاکستان سے کم آیا ہے پاکستان سے کم آیا ہے ان کی جو بچے ہیں جس سمانے میں یہ فیکٹریاں غیرہ کمپنیز خریدی گئی ہیں وہ اس وقت چھوڑا چھوڑا پندہ پندہ زالت کے تھے دیوار مائنرز ان کے پاس کونسی ایسی کوئی کسوٹی تھی کہ جس کو وہ ٹچ کتے سونا بن جاتا تھا یا اتنے بڑے انٹرپرینرز تھے کہ ان کو ان کے چچے تھے مارکٹ کے اندر بزنس کے یہ جو ہے یہ صاحب نواز شریف کے پاس پیسہ تھا جس کو کہ نواز شریف اور کمپنی پر فقد گئے جی میاں صاحب کا تو نام نہیں ہے بالکل میاں صاحب کا نام نہیں ہے لیکن فلڈنگ کون کر رہا تھا ہم ہم ہواس پیئنگ دی مانی ان بچوں کو پاس پیسے کہاں سے اتنے آگئے بات بات ہے کہ انہی دنوں میں یہ ایم ٹو بن رہی تھی اور اس کی عرب ہار پیکی بن رہی تھی ایم ٹو اور اس میں جو کک بیک سے وہ پیسے گئے اور وہاں سے یہ ساری چیزیں ان پر دو چیزیں ہیں ان پر دو چیزیں ہیں ایک تو منی ٹریل ہے کہ منی ٹریل اسٹیبلش کر کے آپ نے یہ پیسے کیسے کمائے اور اگر وہ منی ٹریل اسٹیبلش نہیں کرتے کہ تم نے ڈاکے مارے پاکستان کی اکانوی پر رشوتیں لیں اور دوسرا یہ کہ پیسے آپ نے بار کیسے بھیجے منتقل کیسے کیے سٹیٹ بینک کے ذریعے کیے تو لاؤ فلی کیے اگر آپ نے منی لانڈرنگ کی ہے تو وہ بھی قابل دستاندازی پولیس ہے تو ان کا معاملہ اور ہے جہاں تک عمران خان کا تعلق ہے اس نے جو پیسے کمائے ہیں اپنے کرکٹ جو ہی وہ پروفیشنل کاؤنٹیز اور دوسرا وہاں سے اسے جو پیسے کمائے ہیں وہ وہاں سے اسے کمائے ہیں وہاں سے اسے یہ پاپٹی اپٹی بنائی ہے اس کے پیسے یہاں سے باہر نہیں گئے اس کے پیسے باہر ہی سے وہاں سے یہاں پر آیا ہے وہاں سے بہتنے سے نہیں اسے انمیسپنٹ کیا ہے so that is a very سٹل ڈیفرنس between نوازشیر سٹوری اور عمران خان سٹوری حضرت صاحب یہ بتائے گا آپ کو سمجھتے ہیں یہ معاملہ تکی کا ابھی ہو رہی ہے یہ ابھی انیشیو سیچ میں ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ معاملہ مزید آگے جائے گا نوازشیر صاحب کو بھی بلایا جا سکتا ہے مزیدوں کو بھی بلایا جا سکتا ہے مزید آگے جو ہے وہ پھیلے گا بلایا جا سکتا ہی نہیں بلایا جائے گا دیکھیں آپ کے سامنے ابھی چند مہینے پہلے آپ نے دو دیکھا ہو خباروں میں کہ نیتھن یاہو وہاں کی جو نیب تھی اس نے آرڈر کیا وہاں کا کوئی پلیس کا ڈی ایس پی گیا اس نے دو تین دوہت تین دن چا چا گھنٹے جا کے انویسٹیگیٹ کیا ہے دیکھیں ریاستی ایک نظام ہوتا ہے گورمنٹے تو آنے جانے چیز ہوتی ہے آج گورمنٹ ایک اے پارٹی کیا کل ختم ہو جائے گی بی پارٹی آ جائے گی بٹ ریاست is a permanent feature ریاست اصلی چیز ہے گورمنٹی is a material تو یہ جو ہے اس وقت ریاست جو ہے اس کا جو ہے وہ ایکٹیو ہوئی ہوئی ہے اور ریاست نہیں ہے فیصلہ کیا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ حد سے گزر چکا ہوا ہے اب اس کا اس کا سدھے باب کرنا ملک کی بقاہ اور سالمیت کے لیے این ضروری ہے لہٰذا اس کے پیچھے تمام ریاستی جو مشینری ہے جس میں آم فورنسز بھی آ جاتی ہیں وہ تمام جو ریاستی مشینری ہے اس کی سپورٹ جو ہے سپریم کورٹ کے پی جے بھی ہے اور جی آئی ٹی کے بھی پی جے سر یہ اچھا ناہل ہونے کی چانسز ہیں یا اس سے آگے پاچ جائے گی نوازشف صاحب کے دیکھیں بات یہ ہے کہ نوازشف کی فقر سنسبل ہونا ہم تو وہ استیفہ دے دے اور گھر چلا جائے اس سے شاید جمہوریت بھی جس کا یہ علاوہ ترہتے ہیں جمہوریت خطرے میں ہیں جمہوریت خطرے میں نظام خطرے میں ہیں اور وہاں ان کی سہاں جائے پیرو پارٹی کی بھی اور ان کی ان کی سہاں جائے کیونکہ وہ بی پارٹی ہے تو وہ انہوں نے آپس میں ایک ایک سیٹلمنٹ کیا ہوا ہے سی او ڈی کے ذریعے چارٹر اور ڈیماؤکرسی کے ذریعے کہ پانچ سال تم حکومت کرنا اور ہم ایک بی ٹیم بنے رہیں گے ایک فرینڈلی اپوزیشن رہیں گے آپ پانچ سائر گزاریں گے اگلی ٹیم ہماری ہوگی پانچ سائر ہم ڈاکے ماریں گے لوٹ مار کریں گے آپ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کی اگرنا دو روخ ہے پیپل پارٹی ایک روخ ہے دوسرا روخ ہے پیپل سو ان کی پالیسیز ایک جیسی ہیں ان کے ویژن ایک جیسی ہے ان کی ریکوارمنٹس اور ان کا سٹیٹیجی ایک ہے سو دیان فور اگر نواز شریف کوئی تھکتہ نہیں ہے نظام نظام کا اگر نظام کو پہنچانا چاہتا ہے اگر نظام کو اگر نظام کو دینا ہوتا ہے بہت سہلے دینا ہوتا نہیں ابھی بھی اس شاید اس کو ہوش آ جائے بات یہ ہے کہ آپ کے سامنے مثال ہے کہ جب بھٹو نے ریفیوز کر دیا پی این اے کو جو نو پارٹیوں پر مشتبل ایک گروپ تھا کہ وہ صیفہ میں نہیں دوں گا اور میں پارلیمنٹ کو ڈیزال نہیں کروں گا پھر کیا ہوا سڑکوں پر خون با کنفرنٹیشن ہوئی اور پھر کیا ہوا پانچ جولائی نائنٹین سیمٹی سیم رہا ہے ہو گیا اور جو میرا ایک وجدان ہے پچاس سال کی میری سیاسی تجاوے کی بیانات ہے یہ کنفرنٹیشن ہوگی ان کا دکھر نہیں ہے جو نیحال آشمی میں آگے بیانات ہیں یہ ویکیوم میں نہیں ہے یہ ایسے نہیں ہے یہ یہ انڈیکیٹ کرتے ہیں مائنڈ سیٹ کہ یہ ہوگا یہاں تصادم ہوگا اور تصادم میں کچھ تو خون ہوگا اور پھر اس صورتحال میں تھرڈ پارٹی انٹرونشن نیحال آشمی کی دوبارہ آپ نے بھی ذکر کیا ہے آپ سمجھتے ہیں سپریم کورٹ نے بلایا ان کے خلاف کیا تاروائی کی جا سکتی ہے کنٹیمٹیو کورٹ ہم 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 کنٹیمٹیو کورٹ بھی کر سکتے ہیں اور دیکن کورٹ کن آرسو ڈائریکٹ دی گارمنٹ آ آف اسلام آباد تو تو ریجسٹر ایکیس انڈر سیکشن فائی زیو سیکس کرمیل انٹیمیڈیشن جس میں اس کو سوزا پیوت ہوتی ہے اکل آئے گی کچھ باقی رانوماوں کو جس طریقے سے وہ سپریم کورٹ کے باہر کھڑے ہوکے اپنی عدالت باہر لگا رہتے ہیں یا جوڈیشل اکیڈری کے باہر کھڑے ہوکے اپنی جی ایٹی بنا لیتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ اس اس واقعے کے بعد یہ جو رکنیت موطل جردی سپریم کورٹ سیچویشن جہاں کونسی کونسیز جو ہے وہ بیانڈ دیر ایکسپیکٹیشن ہوں اس جس طورت میں ان کو اسیمبلی کی سیٹ دو کیونکہ ان کا عوض نہ بچ ہو نہ اسیمبلی کی سیٹے ہیں اگر ان کے پاس اسیمبلی کی سیٹ نہ ہو تو یہ ٹکے گئے بھی نہیں ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو نوملی تھانوں میں بیٹھنے چاہیے تھا لیکن دس پندہ کرول پہ کا خرچہ کر کے یہ اہمینے بن گئے اور یہ وی آئی پیز بنے ہوئے تھیں نہ ان کی شکلیں وی آئی پیز والی نہ ان کا قد کاٹ وی آئی پیز والا نہ ان کا تجسس وی آئی پی والا نہ ان کی سوچ بھی ہے جیسی جس قسم کے وہ لینگویج استعمال کرتے ہیں اسی اب یہ جو ہے دانیال عزیز کوئی لگتا ہے اس کو بھی دوتی بنا دو صرف پہ اس کے گانگر دو دکی تو پکا گجو لگتا ہے تھی ایپسولی گجو لگتا ہے تھی منجا شجا چھو یاد تم کی دور آگیا ہوتی تھی صحیح آجا پھر یہ تحقیق ہے پچھل پروگرام میں نے آپ ذکر کیا تھے کہ دو ماہ بڑا بڑی سختی سے کہا گیا ہے کہ دو ماہ سے ایک وقت ایک دن کا وقت بلکل ہی ہوگا جی آپ تو اس وقت بھی کہا تھا ابھی بھی آپ کہہ رہے ہیں جس سے جا رہی ہے دو ماہ کے اندر جو ہے بلکل ہو جائے گی انہوں نے ایشیوز کو کلنچ کر دیا فکس کر دیا تیرہ سوال ریز کر کے انہوں نے اس کے پیرامیٹرز فکس کر دیا کہ یہ ہیں پیرامیٹرز جس کے اندر اندر آپ نے خورج لگانی ہے اور چھان پٹک کرنی ہے بیشتر چیزیں تو صفحہ مثل پر آ چکی ہوئی ہیں تھوڑی سی چیزیں جو تشنگی رہ گئی ہے جس پر کے باقی جو تین ججز نے اپنا فیصلہ نہیں سنایا وہ جیسے ہی صفحہ مثل پر آئیں گی تو دیول میک دیٹ اسی اچھا اس کے اوپر بھی ایک رائے یہ پائے جاتی ہے کہ اس طرح سے میاں صاحب ایک دفعہ پھر سے سیاسی شہید بنیں گے اور اس کا ایڈوانٹیج لنے کی کوشش کریں گے آنے والے انتخابات کے اندر اب شہید بھی نہیں ہوگا ان کی اگلوں نے پھوک رکھا دے نہیں جا ان سے پیسے لے لیے نا تو یہ ٹکے کے نہیں ہیں اسی ایڈو کہ یہ اپنا برانڈر سروڈ پر جو اپنا ان کا جو اتحاب برفانہ اس کی چھت پر یہ سارے بائی دوتیاں باندھ کے اور اپنی بنائلیں پین کر اسی اپنی اس کی چھت پر گرمیوں میں سوتے تھے اور دیٹ اس دیر لیبل اسی یہ دیر اپ سٹارٹ ان کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے کوئی خاندانی پیسے منظر نہیں ہے ایک در فرہ ان سے پیسہ نکال لیا جس کی بنیاد پر یہ چھنانگیں مارتے ہیں اور دیو بھی ایبسلوٹلی ناوبل تو یہ شاید پاکستان کے صرف مو بھی نہ کرے سی اچھا اس سارے معاملے کے اوپر اپلزشن جو ہے وہ بڑا ٹرڈٹ لیننی پوشش کرتی ہے پاکستان دریگی انصاف بھی پاکستان ڈیپل پارٹی بھی ہونا بات یہ کہہ رہی تھی بہت ہے اسلام آپ کو ہونا چاہیے اس پر کس تناظر میں دیکھتے ہیں آپ دیکھیں اعتصاب اچھی بات اگر کہتے ہیں اگر اس پر کنسنسز ڈیویلپ ہو رہا ہے بیس کورڈ عوام کا تو ڈیویلپ ہو چکا ہوئے اگر ان پارٹیز کا بھی کنسنسز ڈیویلپ ہو جتا ہے تو اس سے ویری ہیپی سائن اور اس سے یہ ہے کہ جب وہ اعتصاب کا عمل شروع ہوگا تو اس کے پیچھے ایک کنسنسز پلیویلکل کنسنسز بھی ہو ہوگا اور عوام کا بھی کنسنسز ہوگا اور وہ اس طاقت سے بے رحمانہ اعتصاب میں وہ گامزن ہوں گے اور اپنی منزل کی طرف بڑھتے جائیں گے لیکن بڑی تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے جب پاکستان بیپلز پارٹی کے موسی اعتصاب کی بات سنتے ہیں جو ان کا پانچ سالہ دورہ حکومت راہ جس طرح سے ان کے اوپر کرپٹن کے الزامات لگے وہ جب بات کرتے ہیں تو اس کے پر بڑا جو ہے وہ افسوس بھی ہوتا ہے لیکن جب ان سے پوچھا جائے تو وہ جو کہتے ہیں کہ آپ دیکھ لیں کہ حامل صحید قادمی صاحب ہیں یا اگر ایان علی کا معاملہ ہے یا اگر جو ہے دیگر ڈاکٹر آسن کا معاملہ ہے وہ سارے تو کوٹس ہو کے بلکل کلیر ہو چکے ہیں پیور پارٹی کا تماملہ وہ ہے جو ہم وہ کہتے ہیں بچے کا کہتے ہیں چور چور ہی اکھن چورو چور یہ جو ہے یہ اس اے فیشن کے طور پر ڈیمانڈ کر رہے ہیں نیت کے طور پر نہیں فیشن کے طور پر تاکہ ہم بھی شریدوں میں ہمارا بھی نام لکھ دیا جائے کہ یہ جو ایک پاکستان میں میگا کرپشن کا خلاف مومن چلی اس میں ہم نے بھی حصہ ڈالا ہم نے بھی چار آبازے لگائی اترابیز ان کا تو دیکھ پارٹی اس سیدھیں اس کرپشن اور اگر پارٹیز جو ہے جو اس وقت ایتر صاحب کی بات کری ان کے اندر بھی ایسے کریکٹر بیٹھے ہوئے جو جن کی پکڑتا کھڑ ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی سے سوال کریتے ہیں سور صاحب وہ بڑا کٹیگوری کلی ہے آپ نے جواب دیا میں نے اپنے پہلے بھی پوچھا ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ ہمارے تو جتنے بھی الزامات ہمارے روپر لگے ہیں کوئی ایک بھی ثابت نہیں ہوا اور مثال دیتے ہیں وہ مذہبی امور کی مثال دیتے ہیں روکٹر آسیم کی جن اداروں کے بارے میں سپریم کورٹ اپنے اسی پینامہ میں کیس میں اپنا ورڈک دے چکی ہے کہ دے ہیو لوسٹ گریپ ان کی جو آفازیز ختم ہو چکی ہے ان کی ان کی جو ہے اپنی ورکن جو ہے اتنی کنزور ہو چکی ہے اب یہ سپریم کورٹ اپینین کوئرس جو ہوتی ہیں اپینین ایسے فارم نہیں کرتی ہیں بڑی چھان پھٹک اپینین دیتی ہیں تو ان کی اگر یہ اپینین ہے تو نیچولی جب اس قسم کو ادارے تھے جو ان کے اپنے پانٹی تھے ان کے چیئرمندورمن تو آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے کہ ان کو سزائل دیں گے اب اب یہ تبدیلی آئی ایک دم سے تبدیل لوگ ایکسپیکٹ نہیں کرتے لیکن یہ ایک انویزیبل ہینڈ جو ہے نا انویزیبل ہینڈ یا ریاست کا انویزیبل ہینڈ ہے وہ اب نظر آنا شروع ہو گیا ہے کہ وہ جو انویزیبل ہینڈ ہے وہ بہت سارے اداروں کو کنٹرول کر رہے ہیں اور ان کو شہباز شہباز کر رہے ہیں کہ بھئی فکر کی بات نہیں ہے ہم تمہارے پیچھے کریں گے مجھے بریک پہ جانا ہے واپس آئیں گے اس سے کچھ مزیب بات کریں گے ناظرین چھوٹی سی بریک ہمارے ساتھ رہیے گا